ویری وارم ویلکم ڈیس شو میں ہوں کامران شاہد پاکستان کے جو حالات اس وقت جاری اور ساری ہیں اس کے اندر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان ایک نئی تاریخ رکم کر رہی ہیں کراچی کا آپریشن ہو یا پھر وہ انٹیلیجنس شیرنگ ہو جس کے ذریعے وہ برطانوی حکومت کے ساتھ پاکستان مل کر بڑے بڑے ٹیررزم کو اس وقت ریسپونڈ کر رہا ہے اور اس کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے لیکن جب ہم دوسی طرف دیکھتے ہیں تو معاملات اترے بھی سموت نظر نہیں آتے ایک دیموکرٹک کنٹری ہے لوگ سوال کرتے ہیں عالی عدالتیں سوال کر رہی ہیں کہ جناب یہ اس سارا کچھ آپ نے فوج کو سوف دی ہے تو الیکٹری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے فوجی کوٹ کے اندر جو ہیلنگ چل رہی ہے اس وقت فوجی عدالتوں کے جائز نجائز ہونے پر اس پر عدالت جو ہے بڑی اپسٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران خواہو سندھ کے ہوں جن کے متعلق عجیب خبریں آ رہی ہیں خواہو ایمکی ایم کا معاملہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی موبیلہ کرپشن کا معاملہ ہو یا وفاقی حکومت ہو کیا وہ اترے ناہل ہے کہ جس کے بعد اترے بڑا گیپ پیدا ہو گیا کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ فوج کی تاریخ کہلائی جاری ہے خواہ آپریشن ضرب عزب ہو رینجلز کا آپریشن ہو امران فاروق مرڈر کیس کے اندھے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو بی بی سی کو سب سے کریڈیبل سورس دینے کی بات ہو یا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو اس پر بات کریں گا آج کی پینلز سے مارسہ سبح جھنگی صاحبہ ہے شاہد لطیب صاحب ہے وسیم اختر صاحب ہے سلیم مقاری صاحب ہے شاہد لطیب صاحب پہلا سوال آپ سے کر لیتے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ فوج جیسے کہ پیپلز پارٹی شامل ہے بڑا بڑا وکلا شامل ہے ہیومن رائٹس کے لوگ شامل ہیں کہ فوج اپنے اختیارات سے باہر نکل کر نیپ کا رول فوج کر رہی ہے عدالتوں کا رول فوج کر رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹز کا رول فوج کر رہی ہے فوج نے ایک طرح کا ٹیک آور کر لیا ہے وفاقی حکومت کی مردی سے وفاقی حکومت بھی کھڑی نہیں ہو سکتی فوج کے آگے آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے یہ تذہیہ ہے یہ امپریشن ہے فوج پہ دیکھیں آپ نے اپنی انٹرڈکشن میں ایک بہت اہم بات کی آپ نے کہا کیا یہ ناہلی ہے کسی دپارٹمنٹ کی جس کی وجہ سے کسی اور کو آگے آنا پڑا میں سمجھتا ہوں یہ تو یونیورسل لاو ہے آپ ترکی کی مسائل لے لیجئے فوج کی انٹرونشنز کاؤنٹ کر لیں آج سے دس سال پہلے جو ہوتی تھی اور اس کے بعد جب تید ارزاند کے دو ٹرمز گزرے اس میں فوج کی انٹرونشن کو دیکھ لیں آج وہاں فوج کس جگہ کھڑی ہے فوج کہیں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے تو یہ ایک بہت حالیہ جو وقت گزرا ہے اس کی ایک ریسنٹ آپ کے سامنے مثال ہے یعنی جب سیول حکومت نے ڈیلیور کرنا شروع کیا تو فوج خود بخود واپس اپنی بیرکوں میں چلی گئی اب تو بلکہ بہت سارے سینئر فوجی افسران ہیں وہاں ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں اس دور کے جس دور میں فوج انٹروین کیا کرتی تھی اور کوئی باہر سڑکوں پہ نہیں آرہا مثلاً وہ جو مقدمات ہیں ان کو چلنے دیا جا رہا ہے بلکل یہی حالات پاکستان میں ہیں اور فوج کہ اگر آپ حالیہ پچھلے سات آٹھ سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اور ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سبل حکومت قائم رہی فرس ٹائنگ پانچ سال ایک سبل حکومت نے پورے کی ہے پچھلے پانچ سال کوئی کسی قسم کی انٹروینشن نہیں ہوئی اس کے بعد اگلے دو سال پھر سے سبل حکومت ہے لیکن شاید صاحب زمداری صاحب ایم کیو ایم ایون پاکستان کی اعلی عدلیہ کہہ رہی ہے کہ فوج کا رول آپ بحدود رکھیں ادروائز تو ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہوگی خاص طور پر ابھی جو فوجی عدالتوں کا مقدمہ چل رہا ہے ایکیسویں ترمیم کے بعد وہ تو ججز کی ریمارک سے لگتا ہے کہ وہ ٹرن ڈاؤن کر دی جائیں گے جی مجھے ججز کی زبان سے ایسے ہی نظر آ رہا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کنفرنٹیشن ہونے جا رہا ہے آپ کی پارلمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور بقاعدہ کنسنسس سے وہ فیصلہ ہوا ہے اور کیوں دیا بہت دیر تک یہ ٹی وی پہ اس کی ڈسکشن ہوتی رہی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں یہ حالات ناغذیر تھے کیونکہ آپ دس سال سے دہشت گردی کے خلاف جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ غیر محصر ثابت ہوا خاص کر پشاور کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک سو چونتیس پینتیس بچوں کا خون جس طرح بہایا گیا اس کے بعد سب لوگوں نے سر جوڑے اور یہ فیصلہ کیا شاہد صاحب آپ یہ سبتے کہ کیونکہ حکومت نا اہل ہے اور وہ پروسیکشن کے لیے بھی ایویڈنس نہیں لا سکتی قیدیوں کو پکڑ کر نہیں لاتی ہے تب بھی ایویڈنس نہیں دے سکتی حکومت اس لیے فوجی عدالتوں سے لے کے آپریشنز تک جتنا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر حکومت کو لائک ہوتی تو فوج کو آگے نہ آنا پڑتا سر یہی ٹیک ہے نا آپ کا شاہد صاحب دیکھیں جب حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ملٹری کورٹس بنانے ہیں اور جب میں حکومت کرتا ہوں تو میں کسی ایک پارٹی کی بات تو نہیں کرتا یہ سب مل کے بیٹھے تھے نا ساری پارٹیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ حالات ہمارے اور اسی طرح کراچی میں جو رینجرز کو بلائے گیا کیا آپ نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ کراچی ہمارے ہاتھ سے بے قابو ہو گیا لہٰذا سب نے مل کے رینجرز کو بلائے اب رینجرز کے راستے میں پھر سے سیاسی مسئلہ سامنے آنے لگی ہے ایف آئی اے کو کنٹرول دینے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کا یہی پوائنٹ آگے رکھنا چاہتا ہوں آسمان جھانگیر صاحبہ بہت موم ملکم دی دس شو آپ سن رہی ہیں شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ ایو یہ پوائنٹ ایو ان کا ہی صرف نہیں ہے بہت سے لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں جائز ہیں کیونکہ ہماری حکمران ناکام ہو گئے ہیں مجرموں کو فانسیاں دینے میں انصاف تک لانے میں رینجرز آپریشن جائز ہے کیونکہ وہاں پہ سات سال سے الیکٹڈ پارٹی صوبائی سیملیاں جو بڑی بڑی پاور سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ہی چائنا کٹنگ اور کبزو اور بھتا مافیا میں انوال گئے ہیں تو وہ خود کس طرح آپ نے خلاف کاروائی کریں گے وارس یور ٹیک نا اہل حکومت ہے اس لیے فوج آگیا گئی ہے دیکھیں شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومتیں نا اہل ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں تو آپ نے دیکھا کہ نا اہل حکومتوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے اگلی دفعہ وہ خود ہی غائب ہو جاتی ہیں ان کا سیاسی غائب ہونا ضروری ہے ہماری جو فوج ہے وہ اس ملک کی محافظ ہے مگر اس ملک کا تھاکر نہیں بن سکتی ہے اور نہ وہ تھاکر بننے کے قابل ہے اس لیے کیونکہ یہاں پہ چار یا پانچ بار اگر آپ پہلی کی دیکھ لیں تو یہاں پہ ملٹری گورنمنٹ سائن دو دفعہ تو چار چاند لگا کے گئیں اور باقی دفعہ بھی کوئی انہوں نے چاند نہیں لگایا تو یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہی صرف ٹھیک کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ جو آسیز ازداری صاحب نے بات کی چاہے ان کا لہجہ برا ہو بات کرنے کا چاہے ان کی ریزنز بری ہوں وہ بات کرنے کی مگر بات تو انہوں نے ٹھیک کی تو آپ صرف ایک ادارے کی بات نہ کریں دوسری میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا کیا فیصلہ آئے گا آئی ایم ناٹ شور کہ عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل آمنمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی کیونکہ جہاں تک میں سن سکی ان کی بات تو مجھے ایسا نہیں لگا پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ قانون کچھ نہیں کر سکا ایک ملک میں جہاں قانون کی دھجیاں اڑی ہوں جہاں پہ مارشلہ رہے ہوں جہاں پہ عام رول آف لوگ کو دھکے دیئے ہوں وہاں پہ غنیمت ہے کہ یہاں پہ ہم سروائیو کر گئے ہیں ہماری سیول انسٹیٹوشنز آپ نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ایویڈنس لایا نہیں جاتا اس لیے عام عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو آپ کا کہنا پھر یہ ہے کہ بغیر ایویڈنس کے لوگوں کو فانسی لگا دی جائے یعنی کہ پہلے انصاف نہیں ہو رہا اب تو مہا انصاف نہ ہو وہ یہی لوجک ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گولی مار دیں ایکسٹر جیوڈیشل کلنگ کر دیں دیکھیں لوگوں کی ضرور یہ رائے ہوگی میری یہ رائے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اگر جب میرا بچہ ہوگا جو ملیٹری کوٹس میں جائے گا میں ویسے پوچھنا چاہتی ہوں پارلیمنٹ کے لوگوں سے آپ کو پتا ہے کس طرح پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کس طرح یہ کانسٹیوشن ایمینڈمنٹ آئی وہ تو اس طرح جیسے ان کے کنپٹی پر بدوق رکھ کے مجھے افسوس ہے ان پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ اس قسم کی ایمینڈمنٹ لائے اور اگر خوشی سے لاتے تو دو سال کے لیے کیوں لاتے دو سال کے بعد کیا بدل جائے گا انہوں نے کیا کیا اب تک کہ دو سال بعد کچھ بدل گیا ہے باقی یہ ہے کہ آسف صاحبہ یہ آپ کا بڑے ویلیٹ پوائنٹس ہے لیکن مجھے آپ سے ایک بریف کوشن پوچھنا ہے کہ ابھی آج خبر چل رہی تھی کہ جو سلاب کے لیے ایمبلس دی گئی تھی وہ بھی پاچھلا ہے کہ زرداری صاحب کے قریبی تری عزیز نے وہ سات ایمبلس ہے جو اب نے قبضے میں کر لی ابھی آپریشن ہوا ہے تو وہاں سے وہ نکلی ہیں جو کراچی کا ڈیولیپمنٹ آفیس ہے وہاں سے جو فائلیں ملی ہیں اس میں آسف علی زرداری صاحب کے قریب ترین لوگ قریب ترین عزیز جو ہے ان کے نام آ رہے ہیں اور ڈیریکٹر لیول کے لوگ جو ہے وہ کانفیشنل سٹیٹمنٹ جوا کلا رہے ہیں کامران صاحب کس نے روکا ہے کامران صاحب کس نے روکا ہے اگر کسی نے ایمبلنس لی ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں شاید لیے ہوں گی تو ان کو پکڑا جائے ان کو پکڑنے کے لیے کوئی ایک فوجی جتھے کی ضرورت نہیں ہے پولیس جا کے پکڑے انویسٹیگیشن کرے ان کے چلان کرے اور لوگ کھڑے ہیں دیکھنے کو آپ لوگ تو ہر چیز لاتے ہیں کہ نہیں لاتے اکاؤنٹوبلیٹی ہوتی ہے یہاں پہ سیاستدانوں کی اکاؤنٹوبلیٹی ہوتی تو فوجیوں کی اور وہ لوگوں کی جو کہ اسکری قیادت ہے اس کی اکاؤنٹوبلیٹی نہیں ہوتی آج مجھے نہیں پتا کہ کتے لوگ جو ہیں وہ پکڑے میں ہیں کس قانون کے تحت پکڑے میں ہیں ان کا کیا فیٹ ہوگا میں نہیں جانتی اس چیز کو ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی اس سے پہلے میں وسیم اختر صاحب کے پاس جاؤں سلیم بخاری صاحب آپ کا ایک تذہیہ چاہیئے تھا سر بات ہم نے یہی سے شروع کی ہے کہ ایک آپ نے شاہد لطیف صاحب کا سمجھتے ہیں کہ حکومت ناہل ہے اس لئے فوج کو آگے آنا بڑایا رینجرز کو اسمہ صاحبہ سمجھ رہی ہے سمجھتی ہیں کہ ناہل ہے یا اہل ہے لیکن یہ کام تو الیکٹڈ لوگوں نہیں کرنا ہے اور ان کو اگر اتنی ناہل ہیں تو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا سر آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے یہ سارا جو میں کہتی ہوں ووٹ نہیں دیں گے میں کہتی ہوں تو ووٹ لے کے آئیے تو اس کا مطلب اتنی ناہل نہیں ہے میں تو اسی پوائنٹ کو سبچنشیٹ کر رہا ہوں سلیم مخاری صاحب کہاں بھی ہم ڈرو کرتے ہیں یہاں رینجرز زیادتی کر رہی ہے یا ہمارے حکمرانوں نے زیادتی کی اس قوم کے ساتھ دیکھئے دو تین چار باتیں جو ہیں اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے جو کچھ اسمہ جہانگیر کہہ رہی ہیں ایک ڈیموکریسی لور سے یا ایک ہومن رائٹس کے ایکٹیویٹس سے ریڈر سے ہم اسی قسم کی توقع کر سکتے ہیں لیکن ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی تین تین دفعہ حکومتوں کو ووٹ دے کے وہی حکومتیں دوبارہ عوام لے کے آئے نتیجہ صفر کسی کی کوئی بہت شہکار کام کیا ہو انہوں نے تو اس کی مثال ضرور دی جانی چاہیے کہ جناب فلاں جو سیول حکومت تھی اس سے تو چاند سے تارے توڑ لائے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ فوجی نہیں لائے ہوں گے توڑ کے تارے لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ سویلین حکومت کونٹریز تارے توڑ کے لائی ہے یہ جو کچھ ہم آج منظر نامہ دیکھ رہے ہیں کس کا قصور ہے یہ کس نے ایکشن نہیں لیا جو بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ یہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا اس لئے کی ایویڈنس نہیں ہوتی ریکارڈ پر ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے کہ ہم سزا دیں نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارے بھی بچے ہیں ہمیں ساتھ ہی ٹیلی فون کال آ جاتی ہے کہ جناب آپ کی فلان بچی فلان کالج میں پڑھتی ہے یہ سب کچھ منظر نامے کو سامنے رکھ کے فیصلہ دینا پڑے گا ہم ہوا میں بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے جہاں تک فوجی حکومتوں کو تعلق ہے کوئی زی شعور آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ملک میں فوجی حکومت ہونی چاہیے لیکن آپ ان تمام ان تمام پارلیمنٹیرین کا پہلے ماتم تو کر لیں جنہوں نے اتفاق رائے سے یہ منظور کی تھی یعنی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر گالی فوج کو دینی ہے کرتود چاہے سویلین کی خراب ہو میرے قرد سے پیلنس رکھ رہا چاہیے اس کے اندر آسما صاحبہ آپ نے رسپونڈ کرنا سلیم بخاری صاحب نے بڑی سبچنشل بات کی انہوں نے بھی میں بالکل رسپونڈ کرتی ہوں دیکھیں سلیم بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ نے سوال کیا کہ ایویڈنس نہیں آتا یہ تو کامران صاحب نے بات کی باقی آپ کا یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے تو سیکیورٹی دے دے بجائے اس کے کہ فوجی بیٹھ کے خود جج بن جائیں وہ سیکیورٹی دے جو ہے اپنا جج آپ مجھے بتائیں سلیم بخاری صاحب اگر آپ بجٹ دیکھیں جتنا آپ ہمارے عدالتوں پر خرچ کرتے ہیں اور جتنا آپ دیفنس پر خرچ کرتے ہیں میں کہتے ہوں آٹے میں نمک کے برابر ہے اور نہ وہاں پہ جو عدالتوں کا آپ حال جا کے دیکھیں اور فوجیوں کی ایک میس دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں اتنا اتنا گردہ ہے کہ ہم آکے دستفع اپنے پاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کو پتا ہے وہاں کوئی ائر کنڈیشننگ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی لفٹیں نہیں ہیں ہمیں چار چار منزلیں چڑھ کے جانا پڑتا ہے لاہور کی عدالتوں میں یہ حال ہے تو آپ اگر وہاں پہ بھی خرچ کریں گے تو پھر وہاں پہ بھی بہتری آئے گی ایک ایک جج کے سامنے اگر ڈیڑھ سو کیس لگاوا ہے تو وہ کیا کرے گا مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی قانون کی دجے آنوا آ رہے ہیں مجھے شاید لطیف صاحب کو لینا پڑے گا اس کے بعد حسین صاحب پہ جائے شاید صاحب کو میری آواز آ رہی ہے بائی صاحب شاید صاحب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ایک منٹ بولنے کی کیونکہ میرے بولنے پر انہوں نے کومنٹ کیا ہے یہ دیکھئیے مجھے یہ بتائیے یقیناً وہ بہت پیسے کھا جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ تو بتائیے گا میں نے یہ نہیں کھا کھا جاتے ہیں میں نے ان کے بارڈر پر جا کے اپنی جانے دیتے ہیں کتنے وکیل ہیں اگر میں فوج میں گئی ہوں اور مجھے فوج سے تنخواہ ملتی ہو تو میں وہ بھی کروں گی مگر مجھے تنخواہ ملتی ہے وکیل ہونے کی تو میں وہ کام نہیں کر سکتی ہوں دیکھئے میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا مجھے بھی جنرلسٹ ہونے کی تنخواہ ملتی ہے تو آپ کے خطرہ نہیں ہے آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوا جب آپ جنرلزم کرتے ہیں یا ہم وکیلوں کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں اور ہم کسی گلی کے نالی سے نکلے ہیں کیا باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کہاں آپ نیریٹیو لجا رہے ہیں آپ اس طرح نیریٹیو لجا رہے ہیں کہ جی ان کے بارے میں کچھ کہا نہ جائے وہ محافظ ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ محافظ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری سپورٹ مورل سپورٹ ہوتی ہے مگر یہ نہ کہیں کہ وہ سونے کے بنے میں باقی سارے پاکستان کے سوویلینز جو ہیں وہ گندے ہیں چور ہیں تو سر باز ٹھیک ہے ان کے بھی کافی کچھ ہیں چیزیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بے پناہ ہیں کافی کچھ نہیں ہیں بے پناہ ہیں تو پھر وہ کون ہیں ہمارا محاصبہ کریں نو کریں گے محاصبہ لوگوں نے کیا ہے آپ دیکھیں الیکشن کے ریزر محمد صاحب آسپہ صاحبہ نے ایک بڑی امپرونٹ بات کی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے اور آبیسلی آپ کی پارٹی پارلیمنٹ میں ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی کن پٹی پر بددوک رکھ کر یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ان سے سائن کرایا گیا ہے تو میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی پر کوئی دباؤ تھا کیونکہ آپ کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے فوج کو علیل اعلان بلکہ کراچی میں بھی آپریشن کے لیے بلایا اور اب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے مطلب یہ بات صحیح ہے اور وہ صحیح سب کچھ ہو رہا ہے جس کے لیے یہ فوجی عدالتیں قائم کی گئے چیز آپریشن ہو رہا ہے وزیم صاحب دیکھیں ہم ہماری پارٹی پارلیمنٹیرینز کا جہاں تک تعلق ہے میں آسمہ جو کہہ رہی ہیں بلکل ان سے اتفاق کرتا ہوں مگر پارلیمنٹیرین جو ہماری جماعت کے لوگ موجود ہیں ہمارے تحفظات تھے ہم نے اپنے تحفظات وہاں ریکارڈ پہ لے کی آئے ہیں ہم نے ایسا ساتھ نہیں دیا ان کا جس طرح دوسری جماعتوں نے ساتھ دیا جہاں تک پریشر کا تعلق ہے اب سائنس ترقی کر گئی ہے پریشر سامنے آتا نہیں ہے کونے خدروں سے نکل کے آپ کے پھر پیچھے لگ جاتا ہے پریشر اب کھل کے سامنے نہیں آتا ہے طریقے کار چینج ہو گئے ہیں پریشرز کے میں ایک بات اپنی ایٹ کروں گا اس کے اندر دیکھیں اس میں زیادتی جو ہے جب سے ملک بنا ہے ہم ڈیریکٹ فوج کو الزام نہیں دے سکتے میری سوچ یہ ہے بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ہمیں وہ قیادت ہی نہیں ملی وہ سٹیشمنٹ شپ ہی نہیں ملی وہ لیڈران ہی نہیں ملے جو اس ملک کے خیرخواہ ہوں اس عوام کے خیرخواہ ہوں اصل لیڈر ہوں گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ہوں یہ کسٹم میڈ لیڈرز ہیں سارے ان کو بنایا گیا ہے یہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوئے انہوں نے حکومتوں میں آکے عربوں پتی بنے یہ حکومتوں کو لوٹا انہوں نے جتنی دو بڑی جمعاتے ہیں ان کے عربوں خربوں روپے یہاں بھی ہیں ملک سے باہر بھی ہیں جو وسیق ہیں تو سنیں سنیں میری بات ختم ہونے دیں کامران میری بات ختم ہونے دیں لیکن اصل لیڈرشپ اگر ملتی تو کسی کسی فوجی کی حمت نہیں ہوتی بیچ میں آنے کے لیے کیوں اس کے ساتھ عوام ہوتی عوام نہیں ہے ان کے ساتھ کیونکہ یہ گندے لوگ سارے اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو فوج کی مجال نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ جائے کیونکہ عوام کھڑا ہو جائے گا اس لیڈر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وسیم بھائی یہ آپ کا پوئنٹ آگیا اور بڑی امپورنٹ بات پوچھنی ہے برطانیہ نے تصدیق کر دی ہے تاریخ میر صاحب کے بیان کی میں اس پہ آپ کا صرف رسپونس جاننا چاہ رہا ہوں مزید میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں آج کا پروگرام جو ہے وہ فوج کی جتری بھی پرفارمنس جاری ہے پاکستان کی سیاسی معاملات میں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو تاریخ میر صاحب کے بیان کی توسیق کر دی ہے بڑا پیٹنٹ سوال ہے وسیم بھائی یہ بتا دیجئے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ التاوہ سین صاحب نے ہندوستان کے روک ایجنٹس کے ساتھ جو تاریخ میر صاحب کا بیان کہہ رہا ہے ملاقاتیں کی یا فنڈ ریزنگ کی تو ایم کیوں کا کیا سٹینس ہوگا آپ ہر صورت میں پھر بھی التاوہ سین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ سمجھیں گے کہ ہمیں التاوہ سین صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا اور ہم کو ڈیسون کرتے ہیں مطلب بینگا پاکستانی آپ کیا سٹر خدا رہا خاصتہ اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے ہم کنکلوجن پہ جمپ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس کی نفی کی ہے ہمارا بیان آ چکا ہے ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو لندن میں ہیں میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں مجھے ابھی اتنی لیگالٹی نہیں پتا اس کی مگر ابھی التاوہ بھائی کیا ایک تاریخ آنے والی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیگل ایکسپرٹس بھی تھوڑے سے خاموش ہیں اس حساب میں چل رہے ہیں مگر ہم نے اس بیان کی تردید کی ہے اس کو غلط کہا ہے کہ یہ ایک ناجائز کیا جا رہا ہے امکیم کے ساتھ تو تھوڑا ٹائم اور دے دیں یہ ہماری جو ڈیٹ ہے یہ نکل جائے اس کے بعد ہمارے لیگل جو بھی ایکسپرٹس ہیں جو ہمیں کہیں گے جو راستہ دکھائیں گے ہم اس کے حساب سے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز لے کے آئیں گے ایسی بات نہیں ہے حسین بھائی لیکن گڑیش گورنمنٹ تصدیر کر دیا ہے اس بیان کی تو تاریخ بیر صاحب نے جو دیا ہے کر دی ہوگی کر دی ہوگی یہ میں نہیں بول رہا میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں تو اپنے ویو کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میری جمار کا اس پر ایک آخری سوال ہے اس ایشو کے اوپر اگر کل یہ ثابت ہوتا ہے کہ رو سے فنڈنگ لی ہے لنڈن میں قیادت نے تو کیا تب بھی الطاو حسین صاحب کے ساتھ مفروضوں پہ بات کی جاری ہے آپ تو سوال کر رہے ہیں مفروضوں پہ اس کا جواب میں یہاں دے نہیں سکتا میں کیسے بول دوں کہ اگر یہ ہو تو میں یوں کروں گا ایسا نہیں ہوتا ہے لیس سی ویٹ فور دی ٹائم کیا ہوتا ہے کیا آتا ہے سامنے ویٹ فور دیسکیشن اس پروگرام میں جاری ہے بڑا اہم معاملہ ہے اس سارے مدے کو لے کے کہ اس ٹیک آور ہو چکا ہے سوفیہ پاکستان کے جو الیکٹرڈ حکمران ہے بہتکل ہی فارغ ہے اس میں بات کریں گے ایک مخصر وقت میں کے بعد جی ویٹ فوری واری وار ویلکم بیک شاہر لطیر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو آسمان جھانگیر صاحبہ نے بڑے پرٹنٹ سوال اٹھائے ہیں فوج کو لے کر اور وہ سمجھنے ہیں کہ فوج آبیسلی اس ملک کی الیکٹیڈ اداروں کی گورننس کی ٹھیکے دار نہیں ہو سکتی اور انہوں نے کوئی چار چاد نہیں لگا ہے ماضی میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو وہ رول دے دیں جو اس وقت فوج اسیوم کر رہی ہے خواہ حکومت نا اہل ہے یا نا اہل نہیں ہے سر what's your take on it خیال لطیر صاحب ایک تو کو میں پرسنل بات نہیں کر رہا میں درخواست کر رہا ہوں دیکھیں یہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فوج کیوں take over کر لے مثلاً یہ کہنا جی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو لے آئیں گے جو ان کے نمائندے ہیں ارے بھئی کون سے نمائندوں کی بات کر رہے ہیں جو نمائندے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جب ہم نے کہا کہ یہ اس میں ریفارمز کرو اور وہ نمائندے سامنے لاؤ جو صاف سترے ہوں تو وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی بات جب ہوئی تو پچیس ہزار لوگ اس پراسس میں ڈالے گئے اور سب کے سب صادق اور امین پائے گئے آپ کون سے کینڈیڈیٹس اور کن نمائندوں کی بات کر رہی ہیں کیا میں نہیں معلوم کہ ان میں سے ٹیکس چور کون ہے ان میں سے کرزے کنوں نے لیے اور نہیں آج تک پیگ کیا اور باقی جتنے معاملات ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں اس طرح کے نمائندے جب آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے تو انہی میں سے ایک کو چنا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے اس کے اوپر کتنے سوالیاں نشانات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ گروہ بندی دھڑے بندی لیکن شہر لطیف صاحب یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ پارٹ جو لوگ ہیں وہ گورنٹ سوال کریں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو اس طرف نہیں میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ فوج ٹیک آور کر لے مگر میں جو دوسری آرگومنٹ ہے نا کہ جناب آپ چلتے رہے ہیں اسی طرح معاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریفارمز کے آپ قریب نہیں آنا چاہتے لوگوں کو شاید عطیف صاحب میرا سوال ہے آپ سے سر ایک فوج کو ٹیک آور کرنے کی کیا ضرورت ہے سر بلوچستان کے اندر فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے ٹرمز ہو سکتا ہے میرٹ پہ کر رہی ہو پرفارمنس پہ کر رہی ہو حکومت ناہل ہے بلوچستان کی کراچی سن میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے کئی سٹینڈ ہی نہیں کرتی اس وقت پہلے ایمکیوم فارغ ہوئی ہے وہاں سے نائن زیرو کے اطراف میں جی طرح ریڈ ہوئی ایڈ سیکٹر اور جس طرح ایمکیوم کے اوپر الزامات کا تہانتہ بنا ہوا اس کے اندر ہماری فوج بھی جو وہاں کی انتظامیہ ہے انگلنڈ کی ان کے ساتھ مل کے ایک آپریشن میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جساں کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تو ہر جگہ تو فوج ہی ہے پنجاب کی جو حکومت فاق میں گورننس کر رہی ہے اسے سارا کچھ تو فوج کوئی دیا ہوئے دیکھ امر کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں دیکھیں کانوران صاحب ایک لائن دی ڈرو کر رہے اور یہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک عجیب سی گفتگو میں پھر سے نکل گئے ہیں لائن یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی فوج آئی فوج نے ٹیک آور کیا مارشل آز لگے نا جنرل زیاء الحق کا زمانہ لے لیں جنرل مشرف کا زمانہ لے لیں میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں اس سے پہلے پریزنٹ ایوب کا زمانہ لے لیں دیکھیں اس مرتبہ جس چیز کا اشارہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی حکومت نے کروایا ہے یہ آپ کے پارلیمنٹ میں لوگوں نے بیٹھ کے آپ اس میں مشورہ کر کے کروایا ہے خدا کے لیے کہیں تو فوج کو کھڑا ہونے دیں وہ خود آتے ہیں تو آپ کو تخلیف ہے وہ حکومت ان کو لاتی ہے تو آپ کو تخلیف ہے تو پھر یہ ملک کس کے حوالے کرنا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے بلینز کے حساب سے لانچوں میں پیسے باہر جا رہے ہیں یہ جو رو کے حوالے سے بلینز کو آپ نے خود ملائے ہیں یہ آرہی ہیں چیزیں آپ کے خواہلے وفاقی حکومت کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے اس کے اوپر جناب کیونکہ ایم کیوں بھی ہماری بڑی امپورنٹ پارٹی ہے اور سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اور ابھی ویسے بھی الزامات ہیں لیکن وفاقی حکومت تو کیا کرنا چاہیے آپ کی خیال میں دیکھیں وفاقی حکومت کو اگر وفاقی حکومت نے اپنی کریڈبلیٹی ثابت کرنی ہے تو اس کے سامنے سروے کی رول ہے اور وہ رول ہے غیر جانبدارانہ رول یعنی اس کو یہ اب دیکھنا ہے کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے خلاف ایک بغاوت کی سازش جو ہے وہ سامنے آئی ہے ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ سازش ٹھیک ہے صحیح تھی یا غلط تھی اگر یہ صحیح تھی تو پھر ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اور اگر یہ غلط تھی تو بی بی سی اور بریٹش گورنمنٹ پہ بلینز آف ڈالرز کا حرجانہ کریں اور پوری دنیا میں ثابت کریں کہ یہ تماشا نہیں ہے ہر روز اتنے بڑے بڑے الزام لگا دو اور اس کا ایک تماشا بنا لو لہٰذا حکومت کا رول بہت بہت ہے یہ بغاوت کی سازش اگر ثابت ہو گئی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت مل کر چاہ رہے ہیں کہ غداری کا مقدمہ قائم کرنا ایم کی اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ فیوچر میں یہ متوقع ہے آپ لوگوں کی پارٹی کے خلاف یہ مقدمہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے آپ کو پتا ہے اے این پی پہ بھی لگیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں پابندی بلکہ لگے تھی آپ کے خلاف تو آپریشن بھی ہوا ہے دیکھیں جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بلکل میں اگری کرتا ہوں اس کا اگر گورنمنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے میریٹ پہ بلکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ اس قسم کے الزامات دوسرے ممالک سے لگتے آئے ہیں دوسرے میڈیا ہاؤزز سے لگتے آئے ہیں یہ وہاں کے جو ریپورٹرز ہیں یہ جب دل کرتا ہے استعمال ہو جاتے ہیں تو اس میں تحقیق بلکل ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی پانی ہونا چاہیے عوام کے سامنے یہ آنا ضروری ہے کہ سچائی کیا ہے چیک میں بلکل اگری کرتا ہوں اس بات سے بلکل ٹھیک ہے آسپا جھنگیر صاحبہ روکویسٹ کی ہے شاید عطیف صاحب نے نائٹر ٹون میں کی ہے سیریس کی ہے لیکن میں نائٹر ٹون میں لے رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے لفظ نہ استعمال کیا کریں حالانکہ تھاکور تو ویسے شاید عطیسہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں پاکستان میں یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں کیا لفظ استعمال کروں یا نہ کروں ابھی تو مارشلال لگا نہیں ہے وہ تو صرف ان کی جو ذہنیت ہے اس کی اکاسی انہوں نے کی ہے میں اس پہ جاتی بھی نہیں ہوں چلیں چاچا خامخواہ کہہ دیتی ہوں اگر ان کو وہ زیادہ منظور ہے یا چودری کہہ دیتی ہوں یا ایک بہت بڑا دس نمبریاں یا جو بھی وہ کہتے میں کہہ دیتی ہوں بارحال میں ان چیزوں پہ نہیں جاتی ہوں یہ انہی کی منٹالیٹی ہے اور اپنے تک ہی رکھیں ہمارے تک نہ لائیں یہ مہربانی ہوگی ابھی مارشلال نہیں لگا یہ مارشلال ریگولیشن نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کون سے لفت استعمال کرنے گا نہیں کرنے مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں شاہد صاحب ایم کیو ایم کو میں نے بنایا ایم کیو ایم پہ دو آپریشنز ہوئے کس نے اس کو منع کیا گیا کس نے ختم کروائے یہاں پہ جو ٹیروریزم ہے ہم نے شروع کروائی ہم تو اس کے خلاف بولتے تھے جب تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم اسلام کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ جن اور لوگوں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں اب انہی کو اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کہتے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے ظاہر ہے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرز تو بنائے ہی آپ پارے میں جاتے رہے ہیں آپ پارے سے بن کے لیڈر آتے رہے ہیں باقی تو انہوں نے ختم کر دیا لیڈر آہستہ آہستہ سب لیڈرشپ ختم کی ساٹھ کی دہائی میں آپ مجھ سے پوچھیں میں تو تب تک میں اس ہسٹری کو اچھی طرح جانتی ہوں کس طرح لیڈرشپ کو مارا گیا پیٹا گیا دیسیمیٹ کیا گیا ان کو جیلوں میں بند کر کر کے ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا گیا میں وکیلوں میں دیکھتی ہوں جو پرامیسنگ وکیل تھے جن کی کوئی آئیڈیلوجیکل لیننگز تھی ان کو مار مار کے بریفرس کیا گیا جو اچھے صحافی تھے ان کو پرے کر دیا گیا جو اچھے سیاستدان تھے ان کو یا رو ایجنٹ بنا دیا گیا یا اسرائیل کا ایجنٹ بنا دیا گیا یا کچھ اور ایجنٹ میں کہتی ہوں آپ اس کی بلکل انویسٹیگیشن کریں میں تو اس حق میں ہوں انویسٹیگیشن کریں اور یہ سیاسی بات ہے کہ آپ انویسٹیگیشن ویسی کریں آپ کو پہلی کرنی چاہیے تھے مشرف جب ایمکیو ایم کے ساتھ بیٹھے تب کرنی چاہیے تھے ہم تو نہیں بیٹھے نا ایمکیو ایم کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ایمکیو ایم کے ساتھ بیٹھی تب کرنی چاہیے تھے آپ کی پچھلی گورنمنٹ ایمکیو ایم کے ساتھ بیٹھی تب کرنی چاہیے تھے تو آپ کس کو رو رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو رو رہے ہیں پاکستان کے لوگ تو آپ کے بنائے ہوئے لوگوں کو رو رہے ہیں آپ میرے بانی کر کے یہ کنگ میکر نہ بنے اب انگریزی کا لفظ استعمال کرتی ہوں تو ہم ذرا بہتر رہیں گے کیونکہ آپ کی کینگ میکر بننے سے یہاں پہ مفصاد آیا ہے یہ آپ کا پوائنٹ ہے سلیم بخاری صاحب آپ بھی جنرلیسٹ رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے بھی مدد جدر دیکھے ہیں پاکستان کی تاریخ کے آسپا جانگیر صاحبہ کی باتوں میں آپ کو کچھ سبسٹینس تو نظر آیا ہوگا جب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایمکی ایم پہ بھی پوچھو گا میں ان پہ ہی الزام ہے زیاء الحق صاحب نے ایمکی ایم کو بنایا زیاء الحق صاحب کی اسلام کی ایکسپلویٹیشن مبینہ ایکسپلویٹیشن نے صحافیوں کو ہیومن رائٹس والوں کو جیلوں میں دھکیل دیا تو پھر اتنا زیادہ لگج افواج پاکستان کا بھی ہے نا تو اس کو بھی ہم پھر بیلنس آؤٹ کس طرح کریں گے سر انیلسز جب کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آسپا جانگیر صاحبہ نے جو کچھ بھی کہا میں تو ان کا پرانا قدردان بھی کہہ لیں آپ مجھے ان کا سٹوڈنٹ کہہ لیں آپ یہ میں نے تو ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کے یہ سارے پوائنٹ سے کوئی زی شہود ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا فوج کی جو ایلز ہیں وہ ہماری جنریشنز میں بھوکتی ہیں اور شاید ہم ابھی بھوکت رہے ہیں لیکن میرا آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ بدکسمتی کی بات کہہ لیجئے یا یہ ہمارا نصیب کہہ لیجئے کہ ہمیں پولیٹیکل لیڈرچپ بھی کو بہت عالی نہیں ملی میرا آرگومنٹ صرف یہ ہے اسے فوج نے پنپنے نہیں دیا یا فوج نے eliminate کر دیا that's a different thing جو stuff اس وقت ہمارے پاس ہے آپ دیکھ لیجئے کسی international issues کے اوپر کسی کا کوئی stance نہیں ہے رہنگیاں مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے وہ بھی تو مسلمانی ہیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے ایک چپ سی لگی ہے میں تو اس وقت کی جو لیڈرشپ کی quality ہے اس کو رو رہا ہوں کہ ہم وہ بھی deserve نہیں کرتے تھے we deserve better تو وہ better کیوں نہیں ملی ہے وہ ہمیں پوچھنا تو سیاست دارنوں سے ہی پڑے گا یہ میں نے جو مثال آپ کو دی دی کہ پارلی میٹ میں اس اس enthusiasm سے vote دیا انہوں نے فوجی اطالتوں کے حق میں اور ایسی ایسی تقریریں کی انہوں نے اسے پی سی میں باہر نکلتے ہی ان کو پھر سے جبوریت یاد آگئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ دو گھنٹے اپنے پاؤں اپنے فیصلے پر کھڑے نہ ہو پائیں یا اس وقت اس فیصلے کو resist نہ کر پائیں انہیں بھی میں اپنا hero ماننے سے کا سرو میرا یہ ڈالیما ہے بلکہ ٹھیک وسیم اقترب صاحب ایم پیم اس وقت crisis میں ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور پچھلے کافی عرصے سے آپ crisis میں ہیں اور الزامات کی فیرست ہے کہ ختم نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں کی طرف تردید بھی متواتر آئی جا رہی ہے سر کبھی آپ نے یہ سوچا وسیم صاحب یا آپ کی party جو جو کراچی کا حصہ chapter آپ کا کہ ہو سکتا ہے یہ جتری چیزیں آ رہی ہیں اور اب وہ third source سے آ رہی ہیں اس اسکوٹلینڈ یارڈ برطانوی حکومت کی توسیق یا بی بی سی ایسے ادارے جو ہیں جن کا پاکستان میں اس طرح کچھ stake نہیں ہے controversial کہ آپ کو شاید کچھ چیزوں سے لنڈن کی قیادت نے dark رکھا یہ کبھی discussion آپ کیوں ہی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ آپ on board ہے اور یہ ساری ہی سادش ہے اب یہ بھی سب media trial ہے everything British government یہ وہ آہ کامران پہلے میں بخاری صاحب کی بات کو تھوڑا سا add کروں گا کرنا چاہوں گا اس میں آہ جو جو آہ ابھی بات کی گئی قیادت کے اپنا government کے حوالے سے آپ دیکھیں leadership کا جہاں تک تعلق ہے آج کی تازہ خبر جو جنگ میں لگی ہے تیرہ سو تیرہ سو سے لے کے پندرہ سو تک کے لوگ کراچی میں گرمی سے مر چکے ہیں اور آج خبر یہ ہے کہ ہمارے leader جو ہیں نواز شریف صاحب وہ عید جو ہے وہ سعودی عربیہ میں منائیں گے یہ planning ہو گئی ہے پہلے سے عید سعودی عربیہ میں منائی جائے گی وہ ہر صاحب ہے ہماری ماشاءاللہ یہ leadership ہے ہماری تو ملک کا کیا حال ہوگا چھوڑ دیں اس بات جہاں تک مکم کا معاملہ ہے بلکل آپ نے جو سوال کیا دیکھیں بلکل ہم رد کر چکے ہیں اسے یہ جو سازش ہے وہ آپ کے ملک سے باہر کی سازش ہے سب کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں لا علم ہوں ایسی بات نہیں ہے رابطہ کمیٹی پاکستان کی بلکل ان کے ساتھ کوڈینیشن میں ہے مگر یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ہمارے وقلا بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے ہمارا بیان بھی آ گیا ہے کہ اس میں تحقیق کی جاری ہے یہ ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی جواب ایمکیوم کا سامنے آئے گا آپ کے بھی اور عوام کے بھی اچھا سر یہ تارک میر صاحب کو آپ ابھی کی ڈیٹ تک اون کرتے آہ وسیم بھائی کہ پارٹی کے لیڈر ہے یا اکاؤنٹ ہے یا نہیں آہ دیکھیں لیڈر تو ایک ہی ہے قائد ہے بانی ہے الطاف حسین ہے وہ باقی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں بلکل وہ ممبر ہیں ابھی بھی ہیں پارٹی اون کرتی ہوں بلکل ٹھیک دیکھیں شاید طریقہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایک منہ کامرہ ابھی تو الزامات ہے نا میں یہ سمجھتی ہوں شاید صاحب آتا ہوں میرا مطلب ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن کریں جیسے ایگزیک پہ لگے تھے تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی دوسرا میری یہ ایک عجیب سی مجھے تشویش ہے کہ باہر سے آتی ہی ہمیں خبر کیا اس ملک میں خبر آنی بند ہو گئی یا یہاں پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی یا یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا گورنمنٹ کو کیا ہو رہا ہے یا یہ ہمارے خفیہ دارے کیا کر رہے ہیں میں آسمان صاحب آپ ایک چیز بتاؤں دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے کروا کے فیڈرل گورنمنٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پتہ ہے کیسے کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم تو خیر نہیں ختم ہو سکتی ایک ریالیٹی تو نہیں ختم ہو سکتی اس کی لیڈرشپ اس کو کرائیسز میں ڈالو پیپلز پارٹی کا ڈالو تو فیڈرل گورنمنٹ خود کیا سولت مرزا بنے گی مطلب یہ سوچنے کی بات ہے وہ اہمیٹ نہیں فیسے آسمان صاحبہ اگر آپ پیٹرن دیکھیں نواز شریف صاحب کی حکومت کا وہ یہ تذیعہ لوگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میں بھی یہ رانگ ہو کہ خبر فیڈ کی جاری ہیں جو حقائق میں مبنی فیکٹس ہیں بین القومی جنرلس کو اور اس کے بعد ان سے خبریں لیک کروا کے تو پھر اس پہ ایکشن کرتی ہے فاقی حکومت ہمیں یہ چیزیں پتہ ہیں میں کہہ رہی ہوں ذرا دیکھ کے ذرا دیکھیں سب کو مچور ہو جانا چاہیے اب یہ جو 2015 میں یہاں پہ وہ فوج جو ہے اس کے اپنا رول ہے اور اس رول کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم مورل سٹینڈ کرتے ہیں مگر فوج کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ سیاسی مداخلت کرے اور سیاست کے اندر تیچھے سے وہ رول کرے اور وہ کرے گی اور جو سیاسی پارٹی اس کے ساتھ جائے گی یقین کریں اس کا سوالت مرزا والا حال ہوگا شاید لطیف صاحب یور رسپونس فوج کو ہم اتنی اضافہ نہیں دے سکتے جناب ایک اس ملک میں کنسٹیوشن بھی ہے الیکٹڈ باڈیز بھی ہے کوئی حکومتیں بھی ہیں یار جی ہاں تو یہ بھی ایک یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ پرانے قصوں کو لے کے بینڈ بجاتے رہو اور کہتے رہو کہ فوج نے یہ کر دیا فوج نے بھائی بھائی جو اس نے کیا وہ تو سب کے سامنے ہے آپ دیکھیں آپ نے درمیان میں بات کی اس سے پہلے سلیم بخاری صاحب نے بات کی وسیم صاحب نے بات کی بڑی کلیر بات کی انہوں نے کہ جناب آپ کی جو لیڈرشپ سیاسی ہے اس کی اہلیت کی مثالیں سارا دن دے سکتے ہیں ہم جو اس وقت پاکستان کا نقشہ ہے اس میں سیاسی لیڈرشپ جو حالت ہے جو ان کا جو ان کی پرفارمنس اور گورننس ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اور رینجرز کو بلانے سے پہلے جو کراچی کی حالت تھی کیا یہ آپ کی گورننس کا مو بولتا ثبوت نہیں ہے اور یہ کہنا کہ فوج نے یہ کیا جنرل زیا نے یہ کیا جنرل مشرف نے یہ کیا کون کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا کون کہتا ہے کہ جو غلط کام ہوئے اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا مگر آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ پاکستان کی مہربانی کریں اس میں کم از کم پچھلے پانچ سال کی حکومت اور یہ دو سال سات سال کی تو بات کریں اس کو آپ سکپ کر جاتے ہیں اور جو بات اس وقت ہو رہی ہے یہی سیاسی لوگ یہی سیاسی لیڈرشپ یہ خود بیٹھ کے ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہم سے یہ 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 نہیں ہو رہا ہم سے زلزلے نہیں سبھالے جاتے ہم سے سیلاب نہیں سبھالے جاتے ہم سے کہت نہیں سبھالے جاتے میربانی کریں دہشتگردی بھی آپ سیٹ کریں اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں ضربے حضب پورے ملک میں آپ کریں تو آپ کو بٹھا کے کھلائیں تو آپ کو بٹھا کے کھلائیں یہ سارا ہم کریں تو آپ کو بٹھا کے کھلائیں میں نے آپ کی بات میں انٹروین نہیں کیا آپ ہاتھ سینئر لیڈی ہیں میں اکرام کرتا ہوں مجھے مکمل کرنے دیں پوٹل ٹائم آف دسکشن دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ٹوٹل دسکشن میں سے کتنا ٹائم دیا آسمان حلقی صاحبہ کا ایک پوائنٹ ہے اس کو رسپونٹ کر دیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے نہیں کر رہا جو آپ فوج کی بتا رہے ہیں کہ فوج یہ کریں تو کیا آپ کو بٹھا کے قوم بس کھلاتی رہے یہ پوائنٹ ہے تو یہ تو آپ کی جاب ہے جو کر رہا ہے زلزلہ ہو گیا کہت ہو گیا ایس سیکٹرہ یہ پوائنٹ ہے ان کو بڑا ہے ایکسکیوز می ایکسکیوز می یہ غلط فہمی ہے جو آپ نے پیدا کر دی زلزلوں میں کہتوں میں سلابوں میں یہ این ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں ایس ڈی ایم میں ایرا یہ میں نے چار ارگنائزیشن گندی ایک پروگرام کیجئے ذرا پتہ کریں ان کو پیسے جو ملے وہ سارے کے سارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کروڑوں اربوں کہاں گئے خدا گرہ خوف کریں یہ جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کراچی میں پکڑا ہے ذرا ان سے پوچھئے ستر فیصد بلاول ہاؤس جاتا رہا فیشریز کو پکڑا تو ایک اور مقدمہ نکل آیا ابھی لیٹس یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے تقریباً سوہ تین ارب کی کوپر وائرز نکال کے بیش دی جسی وجہ سے کراچی میں بجلی کا بہران پیدا ہوا کس کس چیز کو آپ روئیں گے کامران صاحب یہ بلکل الیگیشنز ان کی درست بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی میں اس پہ نہ کہتی ہوں کہ درست ہے نہ غلط ہیں اس لیے کیونکہ یہ ابھی الیگیشنز ہیں باقی اگر یہ ٹھیک ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل کوئی پاکستان کا بچہ بڑا عورت آدمی کوئی نہیں کہے گا کہ ان کے اوپر کیسز نہیں بننے چاہیے ان کو جیل نہیں جانا چاہیے مگر ایک دارے ہیں جن کے یہ کام ہوتے ہیں دوسرا آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں دو یہ لائے پرائیم نیسٹر کے ٹیکر چن کے پوری دنیا میں مگنفائنگ سے وہ انہوں نے مڑ کے پوچھا نہیں ہمیں کہ بھائی تم زندہ ہو یا مر گئے ہو وہ لیڈرشپ وہ کیا لیڈرشپ ہے ہماری لیڈرشپ بری سہی میں کہتی ہوں دنیا میں بڑی بری لیڈرشپ ہے مگر ہماری لیڈرشپ میں سروائیو کیا ہے یہ نا آپ کہیں دیکھیں کتنی ان کو مصیبتیں ہوئیں انہوں نے لوگ نہیں جاتے ان کو پاگل تو نہیں ہیں لوگ جو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پاگل ہے پاکستانی نہیں چاہتے فوج کمرانی پلیز ان کو سمجھنا چاہیے ہماری اچھی بری گندی لیڈرشپ ہم اس کے ساتھ خود گزارہ کریں گے اور ان کو نکالیں گے جب ہمارا دل کرے گا اور جب دل کرے گا لائیں گے بکو ٹھیک جی بات کریں گے ایک مختلف وقت کے بعد وسیم بھائی میرا آپ سے لاسٹ بڑا پیٹرنٹ کوششن ہے دیکھیں الزام مجھ میں بھی اگر لگے اور وہ متواتر لگتا رہے تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہ شک ابرتا ہے کہ میں الزام بھی لے رہا ہوں اور میں اس کو ریسپونٹ بھی نہیں کر رہا ریسپونٹ سے مراد میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارا جو ہی نہیں کر چارا چارا جو ہی نہیں کر رہا آپ کے لیے یہ بڑا کنونینٹ ہے وسیم صاحب کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ لنڈن میں بی بی سی کو سو کر دے برطانیہ کی حکومت کو سو کر دے جنہوں نے آج تصدیق کر دی ہے تاریخ میر صاحب کے بیان کی جس میں راہ سے پیسے لینے کا ایک بہت قریہ الزام لگایا گیا ایمکیو ایم کی قیادت حسین صاحب کے اوپر آپ ان دونوں پر اگر سو کر دیں تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا اور لوگ سمجھیں گے کہ واقعی آپ کے دعوے میں صداقت ہے عدروائی تو لوگ سمجھیں گے بی بی سی صحیح کہہ رہی ہے اور برطانوی حکومت صحیح کہہ رہی ہے میں بخاری صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں اور آپ کی جو بات ہے اس سے بھی اگری کرتا ہوں آج کرائیسس میں ہے جماعت اور الزامات کی بھرمار ہے آپ ملک کے اندر بھی اور ملک کے بھار بھی بلکل اب ہماری جو سیچویشن ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ سارے الزامات پاکستان کی ایجنسی یا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں یہ ملک کے بھار میں ایک میڈیا ہاؤز اور وہاں کی جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہمیں وہیں دیکھنا ہوگا ہماری سیچویشن وہاں یوں فکس میں آ گئی ہے کہ ایک آلڑی کیس دو چل رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مانی لانڈرنگ پہ بھی اور مرڈر پہ بھی اس کو بھی ہم دیکھ نے ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے ہمیں جیسے ہی ہمیں وہاں سے گو اہیڈ ملتا ہے بلکل ہم اس سے انشاءاللہ جواب اس کا دیں گے بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے وسیم صاحب بہت شکریہ شاہد ندیر صاحب بہت شکریہ آسواز جھانگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بررسے والد تشریف لائیں اور سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بھی آج کے پروگرام میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا اس کے پر آپ ہمیں اپنی فیڈبیک دے سکتے ہیں پرانٹ لائن کامران کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ ہمیں اجازت دیتے ہیں